اور سلسلہ پی آر سی کسان ہیلپ لائن پھول اٹھاتی ہے لیکن پھل نہیں دیتی گراہ دیتی ہے اور جامو نے ایک دو بار پھل دیا اور پھر اس کے بعد نہیں دیتا وہ بھی نہیں دیتا دی وہ اچھا تو یہ میاں والی میں کس تحصیل سے ہیں آپ یہ میاں والی کے اندر ہے اندر ہے کیونکہ یہ سلسلہ میں جو ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا پروگرام کی یہ کسان دوست پروگرام ہے اس میں آپ ہم سے سی ڈی بھی لے سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں خط لکھیں اور صرف نو پروفٹ نو لاس بیسز پر ہے نہ نفع نقصان ہم خالی سی ڈی جو دیتا ہے اس کو ہم کپی کر دیتے ہیں یا پین تیس روپے کی منی آرڈر کو بھیج دے تو ہم اس کو سی ڈی بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے میرا بیٹا آپ یہ ہم سے لے سکتے ہیں اور اس میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں سے لوگوں کی کالز ہوتی ہیں آپ اپنے یہ سی ڈی دیکھ بھی سکتی ہیں لوگوں کو بھی دکھا سکتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ ان کا دونوں کا یہ کریں کہ ان کے نیچے خوراک اچھی ان کا خاد اچھی ڈالیں ایک نمبر ایک نمبر دو جب پانی کی فلکچویشن خاص طور پر کبھی زیادہ پانی دے دیا کبھی کم دے دیا اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ پھول گرنے شروع ہو جاتے ہیں پھل نہیں لگتا ایک تو آپ ان میں خادوں کا استعمال صحیح کریں دسمبر میں ہر سردیوں میں یاد رکھ لیں پھل دار پودوں کے نیچے ان کو اچھی طرح گلی سڑی گوبر کی خاد ڈالیں اور اس کے بعد جب پھول آنے والے ہوتے ہیں پھول لگنے سے پہلے اگر کوشش کریں کہ ان میں آپ نائٹروجن فاس فورس پوٹاشیم تین چیزیں ہیں یعنی یوریا فاس فورس کے لئے ڈی اے پی بھی ہو جاتا ہے سنگل سپر فاس ہے فاس فیٹ ہے اسی طرح ٹرپل سپر فاس فیٹ ہے تو سپر فاس فیٹ یا یہ یا اسی طرح نائٹرو فاس ہے فاس فورس کی کوئی ڈی اے پی عام طور پر مل جاتی ہے یوریا ڈالیں ڈی اے پی ڈالیں اور پوٹاشیم سلفیٹ یہ اب آپ چونکہ بہت بڑے بڑے درخت ہو چکے ہیں تو آپ تنے سے ایک فٹ دور رکھ کے اس کی چھتری دیکھیں کہاں تک اس کا گہرہ وہ پھیلاو ہے وہ نیچے مٹی ہے وہ اچھی طرح گوڑی کریں گوڑی کر کے یہ کوئی دو دو کلو یہ کھا دیں جو کیمیا ہی کھا دیں میں نے کہیں ہیں نا یہ اچھی طرح بکھیر کے پھر پانی دے دیں یہ آپ کریں گی انشاءاللہ ان کے آپ دیکھیں گی پھل بہت اچھا وہ اٹھائیں گے اور پھل لگے گا اور میرا بیٹا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو پروگرام ہمارے کیسے لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ہمیں ماشاءاللہ کون کون دیکھتا ہے ہم پورا گھر آپ کا دیکھتے ہیں آپ کا پتانے کتری کا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ بس آپ میرا بیٹا یہ ان پودوں کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ املی بھی کھائیں اور ساتھ جامن بھی کھائیں ٹھیک ہے جامن تو ایسے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے یہ یاد رکھو جامن کی گھٹلیاں بھی بڑی اقیمتی ہیں ان کو پیس کے رکھ لیں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی کو پیچش ہو جائے مروڑ والے تو یہ جو پیسہ پیسی بھی اس کا بیز ہے نگ گھٹلیاں یہ گھٹلیاں آپ پانی کے ساتھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کتنا آفاقہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لئے بنائی ہے اسی لئے تو قرآن پاک میں ہے کون کون سی نحمت کو آپ ٹھکرائیں گے یہی ہے نا فابیہ یہ آلائی ربکم آتو کذبان ماشاءاللہ میرا بیٹا پڑھتے ہیں شاب باش پڑھیں اور پڑھیں اور گھر والوں کا بھی خیال رکھیں پودوں کا بھی خیال رکھیں بہت شکریہ آپ کا ٹیلی فون کال کرنے کا خدا فیر